بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری مرچ 1 ٹی سپون حلدی ان کا مچھے سے مکس کر لیں انڈیں ہم نے اُبالی ہے اس طرح ہم ان میں سراغ کر لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسالہ اچھے سے انڈوں کے اندر بھی چلا جائے اور نمبر دو یہاں پہ ایک ٹپ ہے اگر ہم اس طرح نہیں ڈالیں گے سراغ کر کے تو آئل کے چھنٹے اڑیں گے اب ہم انڈوں کو ان میں پھرائی کر لیں گے دو ستین منٹ کے لئے ہم انہیں پھرائی کریں گے یہ دیکھیں انڈ کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور زائکے میں بہت مزہدار ہو جائیں گے کیونکہ مسالہ ان کے اندر تک چلا جائے گا ہمارے دو سے تین منٹ میں فری ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان اور بہت ہی مزہدار ریسپی آئی ہے انڈوں والا آئل ہم نے نکال کے اپنے آئل ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے تڑکا لگاتے ہیں میں اس میں اٹھ دوں گا کالی میرچ اور زیرا کھڑا مسالہ ہم اچھے سے بھول لیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں میں ویڈیو کو لائک کر دیا آپ کا پیار ہے ہمارے لئے ہونسلا فضائی ہوتی ہے ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھیں سکپ مک کیجئے نئی ریسپی جدید ریسپی آپ کے لئے لکھ کر آیا ہوں بہت ہی مزہدار اور ڈس منٹ میں کھانا تیار ہمارا مسالہ ادھر دھوم ہو چکا ہے پیاز 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 ملے مسالہ مثل ملے ڈس آملے ڈس پیاز پیاز ایس ایس پیسٹ اگھ پیسٹ لسن ادرک کی اچھے سے بھنا ہی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسائلیں نمک حسبے زائکا لال میرچ ڈیٹ کھانے کا چمچ حلدی ایک چھوٹکی سوکا دنیا دوچ کھانے کے چمچ زیرہ پورڈر مسائلے کو ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے الحمدللہ مسائلے کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر کا پیسٹ چار چھوٹے میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیا ہے ان کا ہم نے پیسٹ ایڈ کریا ہے اب ہم مسائلے کو اچھے سے بنائی کریں گے جب تک ٹیماتر کا پانی خوشک ہو جائے گا اور مسائلہ آئیل چھوڑ نہ دیں الحمدللہ مسائلے کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے آئیل آگیا ہے مسائلے میں سے پہت اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی دہی ڈال کے ہم نے اس کو جلدی جلدی اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ آنچ تیز ہونے کی وجہ سے ہمارا دہی پھٹ بھی سکتا ہے ہمارا دہی میں اس لیے ہم نے چولے کا فلیم لو کر کے دہی ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے مسائلے کو آپ جتنا اچھا بھونیں گے ہانڈی کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے مسائلے کو دل لگا کے بھونیں ہر چیز کو اس کے پراپر ٹائم دیں بنائی کے اوپر آپ کی ہانڈی کا ذائقہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار ہوگا الحمدللہ یہ دہی ڈالنے کے بعد ہمارا مسائلہ بنائی ہو چکی ہے مسائلے نے آئیل چھوڑ دی ہے لیکن ابھی ہم مزید ایک سے دو منٹ مسائلے کی بھونہ یہ اچھے سے اور کر لیں گے دہی کا پانی سارا خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی اثار اور بہت ہی مزیدار ریسیپی انڈے ایڈ کریں گے جو سے ہم نے فریئی کر لیے تھے بہت ہی پیارا بہت ہی مزیدار سا کلر انڈوں کا آ چکا ہے بسم اللہ پھر کے دو سے تیم منٹ ہم ہانڈی کو پھر بھون لیں گے تاکہ مسائلہ کا ذائقہ انڈوں کے اندر تک رک جائے دو سے تین منٹ کی یہاں پر بنائی ہو چکی ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پانی الحمدللہ ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دکن دے کے پکا لیں گے الحمدللہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں جتنا ہمیں مسالہ چاہیے اتنا مسالہ ہمارے لیے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکھی میتھی گارنش کے لیے ایڈ کریں گے ہرا دھنیا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کھانا ادھر بلکل تیار ہے ملتا ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتا ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی